موسیقی موسیقی آٹھ سے تک قریبا سو سال پہلے انگلستان کی ایک کمپنی وائٹ سٹار نے کمپنی کے لیے ایک نہایتی عظیم الشان اور مایا ناس جہاز تیار کیا جس کو ہم سب آج ٹائٹینک کے نام سے جانتے ہیں اور جات کرتے ہیں کمپنی کا یہ جہاز اس وقت کے مشہور ڈیزائنر الیکسینڈر چارلس نے کمپنی کے لیے تیار کیا اور جب اس نے یہ جہاز ڈیزائن کیا تو اس آدھیے بھی دعویٰ کر دیا کہ جس طرح سے میں نے یہ جہاز ڈیزائن کیا ہے خدا بھی اس جہاز کو ڈبو نہیں سکتا ٹائٹینک شپ اس وقت سمندر پہ چلنے والا ایک عجوبہ سمجھا جاتا تھا اور اس کی تعمیر کہ تیس مارچ انیس سو نو میں آئیلینڈ کے بیلفاس کے مقام پہ شروع ہوئی اس سمندری جہاز کی لمبائی آر سو بیاسی اشاریہ نو فٹ چڑھائی بانویں اشاریہ پانچ فٹ اور انچائی ایک سو پچھتر فٹ تھی یہ جہاز چھالیس ہزار ٹن وزنی تھا اور اس کی دس منزلیں تھی اس پہ کام کرنے والے تقریباً ایک ہزار کاریگر تھے اور تین ہزار مزدور جنہوں نے اسے تقریباً تین سال کے خاصے دویل عرصے میں تیار کیا اس جہاز کے انتیس بوائلر اور ایک سو پاسٹھ بھٹیاں یعنی کہ فرنس تھے جن میں کوئلہ چھونکا جاتا اور جو کوئلہ اس بھٹیوں میں چھونکا جاتا اس سے تقریباً یومیاں سولہ ہزار ہارس پاور کی قوت تیار کی جاتی جو کہ اس جہاز کو آگے موو کرنے کا باعث بنتی اس جہاز پر دو ہزار پانسو میل تک کور کرنے والی مارکونی کامپنی کی وائرلس بھی موجود تھی جس کی وجہ سے نہ صرف جہاز بلکہ مسافروں کے بھی یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ اپنے وائرلس کے ذریعے پیغام اپنے عزیز و قارب کو دے سکتے ہیں اور وصول بھی کر سکتے ہیں اس جہاز کی مسافروں کے لیے تین کلاسیں تھیں تھرڈ کلاس جسے تیسری کلاس کہہ سکتے ہیں اس کے افراد جو مسافر تھے ان کے کمرے اس طرح سے تھے کہ چھے مسافرے کمرے میں رہ سکتے تھے جو سیکنڈ کلاس کے مسافر تھے ان کے لیے سنگل بیٹ اور ڈبل بیٹ کی بھی سہولت تھی اور جو فرس کلاس کے تھے ان کے لیے سویٹ رومز کی بھی سہولت تھی اس شپ پر ایک اسپتال بھی تھا جہاں دو فل ٹائم ڈاکٹر موجود رہتے اور ایک سرجری روم بھی تھا اس کے علاوہ شپ پر ایک ڈاکھ آنا بھی تھا اور جیسے کہ شپ کا نام ہے آر ایم ایس ٹائٹینک آر ایم ایس ہے روائل میل سروس تو ڈاکھ آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روائل میل سروس انگلستان کی کے لیے بھی خدمات انجام دیتے تھے کیونکہ وہاں جو خطوت اور پارسل وغیرہ تھے وہ بھی اس میں ایک سیکشن تھا جو کہ ڈاکھ آنا کا کام کرتا تھا اس کے علاوہ بہت سی دیگر اصائشیں بھی تھیں جیسے سویمنگ پول ہے اعلیٰ درجہ کے ریسٹوران ہیں اور کلابز وغیرہ بھی اس شپ پر موجود تھے اس شپ پر جو لاغت آئی سے تعمیر کرنے کی اس زمانے میں تقریباً چوالیس ملین ڈالر تھی اگر اس کا حساب آج کی کرنسی میں کیا جائے تو اس کی ویلیو تقریباً ایک اشاریہ چیہ سٹھ بلین ڈالر بنتی ہے مسافروں نے جو ٹکر لیئے اس میں سے مہنگی ترین ٹکر جو تھی وہ ساڑھے چار زار تھی اور کم سے کم ٹکر جو تھی وہ سوڈ ڈالر سے اس وقت کے کرنسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً سوڈ ڈالر سے کچھ کم تھی اس کشتی میں اس مانے کے جو امیر ترین لوگ تھے بزنسمن تھے اور سلیبرٹیز تھے انہوں نے سفر کے لیے ٹکٹیں لی اور اس کشتی کا جو حل یعنی کہ نچلا حصہ ہے جس کے اوپر ساری کشتی تعمیر کی جاتی ہے وہ سولہ سیکشنوں پر ممنی تھا اور وہ سولہ سیکشن اس لیے بنایا گیا کہ اگر ان میں سے دو یا تین سیکشن ٹوٹ بھی جاتے ہیں یا ان میں شگاہ پڑ جاتے ہیں یا ان میں پانی بھر جاتا ہے دو بھی باقی جو سیکشن ہے وہ کشتی کو پانی بھرنے سے محفوظ رکھ سکیں تو یہ پہلی سمندری کشتی تھی یہ جہاستہ جس کے سولہ سیکشن تھے اس کے نچلے حل کے یہ کشتی ٹائٹینک ساؤتھ ہمٹن انگلستان سے دس اپرل کو دو پہر این دو بجے ساری بارہ بجے اپنا سفر شروع کرتی ہے اور اسے سترہ اپرل کو نیو جارک پہنچنا تھا اس سے پہلے اس کشتی کا سفر جو ہے دو بار ملتبی کیا جا چکا تھا کسی پنی وجوہات کی سبب سے لیکن جو کیپٹن تھے وہ اس بار بڑے بزد تھے کہ وہ اب مزید ڈلے کیے بغیر اس کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں انگلستان سے چودہ اپرل کی رات آسمان بلکل صاف تھا آسمان پر ستارے چمک رہے تھے سمندر بلکل خاموش تھا اور سب کچھ ٹھیک محسوس ہو رہا تھا کیپٹن سمیت پرس کلاس کے مسافروں کے ساتھ ایک ریسٹوران میں رٹس جو کہ اس وقت انگلستان کا ایک بہت مشہور ریسٹوران تھا اسی کا ریپلیکا اسی کی بلکل مناسبت سے ٹائٹینک شپ پر بھی ایک ریسٹوران تیار کیا گیا وہاں موجود تھے اور کیپٹن سمیت پس کلاس کے مسافروں کے ساتھ پشکپیوں میں مسروف تھے کھانے پینے میں مسروف تھے اور کسی کو خبر نہ تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا علمناک حادثہ پریشانے والا ہے گیارہ بچ کے چالیس منٹ پر بہت دور سمندر میں ایک آئسپرگ کی موجودگی کی نشاندہ ہی کی گئی پرسٹ آفیسر کے حکم کے مطابق مسافروں کو اور عملے کو آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کو نظر انداز کر دیا گیا اس وارننگ کے بعد پرسٹ آفیسر نے انجینئرز کو صرف یہ کہا کہ وہ جہاز کی سپیڈ کچھ کم کر دیں تاکہ ان کو تھوڑا اور وقت مل جائے ساری صورتحال کو سمجھنے کا ادھر حقیقت میں کیا ہو رہا ہے رات بارہ بجے کیپٹن سمٹ نے وائرلس پر خطرے کے پیغام نشر کرنے کا حکم دیا لیکن انہوں نے جنرل علام نشر کرنے سے پرہیز کیا یعنی کہ عام لوگوں کو انہوں نے الیرٹ نہ کیا کہ کچھ خطرے کی بات ہے ٹائٹائنک سے پانسو میل کی دوری پر علمپک شپ سمندر میں موجود تھی اور اس نے رسپانس کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی خاصی کامیابی حاصل نہ ہو سکی کیونکہ فاصلہ بھی بہت طبیل تھا اور رات کا وقت تھا اور اس وقت کے جو سسٹم سے وہ اتنے محصر نہیں تھے کہ فوری طور پر محصر رابطہ قائم ہو سکے بارہ بچ کر پاندرہ منٹ پر ماؤنٹ ٹیمپل شپ جو کہ ٹائٹائنک سے تقریبا پچاس میل کی دوری پر سمندر میں موجود تھی اس نے بھی رسپانس کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے سامنے آئس فیلڈ موجود تھا جس کی وجہ سے اس کو خود وہاں سے آگے بڑھنے میں دکت پیش آئی بارہ بچ کر ٹائس منٹ پر تقریبا پھٹی ایٹ میل دور ڈھامن میل دور کارپیتھیا شپ بھی اس مندر میں موجود تھی لیکن ٹائٹائنک سے سگنل موصول ہونے کے باوجود وہ رسپانس کرنے کی کوشش تو کرتی لہی لیکن وہ خود اتنے فاصلے پر تھی کہ وہ بھی ٹائٹائنک کے قریب وقت پر نہ پہنچ پائے کیپٹن سمیتھ ہیں مسافروں کے لیے جینرل علام بجانے کا حکم نہیں دیا تھا اس لیے جو عملہ تھا انہوں نے بھی فوری طور پر تمام وہ عملات کو سنبھالنے کی جلدی نہ کی بلکہ جو وائرلیس پر موجود آپریٹر تھا جیک فلیپس اس نے دوسرے جہازوں سے جو وارننگ مل رہی تھی اس کو بھی شٹ اپ کال دے کر اگنور کر دیا بلکہ ان کو ڈانٹ دیا کہ میں اپنے جہاز کے مسافروں کے وائرلیس میسجز نوٹ کر رہا ہوں اور انہیں دے رہا ہوں اور ان کے میسجز آگے سینڈ کر رہا ہوں تو گویا کہ جیک فلیپس سے بھی ایک بہت خطرناک غلطی سرزد رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر کچھ ہی دیر بعد ٹائٹانک جو اس وقت پچیس میل پی گھنٹا گرفتار سے سمندر میں مہابے سفر تھی اپنے سامنے اچانک ایک آئیس برگ کے ساتھ نبردہ زمان تھی ٹائٹانک کے ہل کے سولہ حصوں میں سے چار حصے اچانک سامنے آ جانے والے اس آئیس برگ کے نچلے خطرناک حصے کے ساتھ ٹکرائے اور بری طرح سے ڈیمیج ہو گئے اب جو اس کے ڈیزائنر تھے انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ اس شپ کے سولہ اس شپ کے خل کے سولہ سیکشن ہیں اور اگر اس میں سے دو یا تین ختم بھی ہو جائیں ڈیسٹروئی بھی ہو جائیں ڈیمیج بھی ہو جائیں تو باقی کے جو پورشن ہیں باقی جو حصے ہیں باقی جو سیکشن ہیں وہ اپنے اندر آنے والے پانی کو سمیٹ سکتے ہیں روک سکتے ہیں اور باقی شپ پانی بھرنے سے محفوظ رہ سکتی ہے لیکن ہوا یہ کہ خل کے دو یا تین سیکشن ڈیمیج نہ ہوئے بلکہ چار سیکشن ڈیمیج ہوئے مسافروں نے تھوڑی سی ہڑ بڑا ہٹ اور گبرہ محسوس کی جب یہ شور ہوا ٹکرائے تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا مسافر گھبرا گئے ڈھر گئے انہوں نے سوچا کہ کیا ہوا ہے اسی ہڑ بڑی میں انہوں نے کھڑکیاں کھول دی اور کھڑکیوں سے بار میں پانی کا تیز بہا اندر آنا شروع ہو گیا اور جس کے نتیجے میں کشتی کا ایک ہی سا جو سٹرن ہے وہ پانی کے نیچے اور جو اس کا حل ہے وہ باہر پانی کے اوپر نظر آنا شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے بارہ بج کر اٹھارہ منٹ پر سمندری جہاز ٹائٹینک دو حصوں میں ٹوٹ گیا ایک حصہ پانی کے نیچے بڑی تیزی سے چلا گیا اور سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا دوسرا حصہ جو ابھی سمندر میں ہی تھا اس کے اس پہ موجود پندرہ سو مسافر اوپر سے نیچے کی طرح لڑکتے ہوئے آئے اور سمندر میں جا گرے اس وقت سمندر کا جو درجہ رہت پانی کا وہ تھا منفی شاریہ دو ڈگری اور یہ بہت ہی سرد پانی کا ٹیمپریچر تھا کہا جاتا ہے کہ سینتی سیکنڈ پہلے کی سپیڈ تھوڑی سی اور تیز کر چکے ہوتے تو وہ آئیس برگ سے ٹکرانے سے بچ سکتے تھے لیکن یاد رکھیں کہ انجینئر نے جیسے پہلے کہا گیا کہ سپیڈ کچھ کم کر دی تھی اگر سپیڈ کم نہ کی گئی ہوتی تو شاید ٹائٹینک سائس برگ سے صرف جو سینتی سیکنڈ کا فاصلہ تھا فرق رہ گیا تھا وہ کور کر چکی ہوتی ٹائٹینک کے اوپر صرف بیس لائی بورٹ تھی جو کہ تمام مسافروں کے لیے کافی نہ تھی یہ صرف ایک ایک سو موجود تھے دو ہزار دو سو چوبیس مسافر اب گبرہت میں لوگ ان لائی بورٹ میں شردن سوار ہوئے اور اسی گبرہت میں پری لائی بورٹ جس میں تقریباً ستر لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی کسی میں بیس کسی میں بائیس کسی میں اٹھارہ کسی میں تیس بیٹھ کر وہاں سے جلدی جلدی روانہ ہونا شروع ہو گئے صرف ڈھائی گھنٹے کے دورانیے میں رات تقریباً تین بجے ٹائٹینک مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گی سمندر میں گرب ہو چکی تھی اس میں ڈوبنے والے اور مرنے والے میں والوں میں اس وقت کے امیر ترین شخص جو اس جہاز پر سوار تھے وہ بھی مرنے والوں میں شامل تھے اس کے علاوہ امریکہ کے مشہور جو چین اف سٹورز ہے میسی اس کے اس وقت کے مالک اس آڈر ٹراس بھی اس پہ موجود تھے اور ان کی وائف آئیڈا ٹراس بھی ان کے ساتھ تھی جب انہیں لائف بورڈ پر بیٹھنے کیلئے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ سب سے پہلے بچوں اور عورتوں کو بیٹھنے کیلئے کہا جا رہا ہے اس لیے انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ان کی وائف نے بھی لائف موڈ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کہ میں اپنے ہزبن کے ساتھ ہی رہوں گی حالانکہ وہ کلائی لائف بیٹھ سکتی تھی کیونکہ عورتوں اور بچوں کو بیٹھنے کیلئے سب سے پہلے کہا گیا تھا کارپیتھیا شپ چوکہ ٹائٹینک سے کچھ فاصلے پر تھی وہ تین بچ کر اٹیس منٹ پر ٹائٹینک کے قریب پہنچ پائی تو وہ بھی گویا کہ وقت پر نہ پہنچ پائی جس کی وجہ سے وہ بھی ٹائٹینک کے لئے کوئی مددگار ثابت نہ ہو سکی کارپیتھیا شپ نے وہاں پہنچنے پر جو سات سو مسافر لائف پورس میں تھے ان کو ریسکیو کیا ٹائٹینک کو نیو یارک سترہ تاریخ کو پہنچنا تھا لیکن ڈوبنے کی وجہ سے جو مسافر بچے تھے کارپیتھیا شپ نے ان کو اٹھارہ اپریل کو نیو یارک پہنچایا اس کے بعد تین سو اٹھائیس لاشیں سمندر سے نکالی گئی اور ایک سو سولہ لاشیں اس طرح سے پوری طرح سے مسخ ہو چکی تھی کہ ان کو سمندر بردی کر دیا گیا ٹائٹائنک کے ڈوبنے کے 73 سال بعد انیس سو پچاسی میں آرگو کامپنی نے اپنی مہم میں ٹائٹائنک کے ملبے کو لاش کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انیس سو پچاسی میں ان کی ٹیم نے ٹائٹائنک کے ملبے کو سمندر کی تہہ میں ٹائٹائنک کی کہانی ایک عظیم شپ جس کو ایک اجوبہ سمجھا جاتا تھا وہ اپنی پہلی ہی وائچ اپنے پہلے ہی سفر میں چوتھے دن اور پانچوے دن کی رات کو سمندر میں ڈوب کر گرک ہو گئی آئیے اب چلتے ہیں ایک اور بڑی شپ کی طرف جس کا ڈیزائنر کوئی اور نہیں تھا بلکہ خدا تھا اور اس شپ کو اور اس یا بورٹ کہہ لیں اس کو بنانے کا ذمہ اس ڈیزائنر یعنی خدا نے ایک چھے سو سالہ بوڑے شخص یعنی کہ بزرگ نو کو سونپا نو آدم سے لے کر تقریباً دسویں نسل بنتے ہیں یعنی کہ اگر آدم سے کاؤنٹ کیا جائے تو نو نسل کہا جائے تو دسویں نمبر پر آتے ہیں سائز کے اتبار سے جو کشتی نو نے تیار کی وہ ٹائٹائنک کا تقریباً تیسرا عصہ بنتی ہے یعنی کہ کافی سائز میں کم تھی چھوٹی تھی دوزار چار سو پینس سٹ سال قبل مسیح نو نے اس کشتی کی تعمیر کا کام شروع کیا اور تعمیر کے لئے خدا کے حکم کے مطابق نو نے گوفر درخت کی لکڑی استعمال کی نو کی کشتی کی تعمیر میں نو کے علاوہ اس کے تین بیٹوں نے ان کی مدد کی اور نو کشتی کی انچائی 45 فٹ تھی لمبائی 450 فٹ زیادہ کہہ سکتے ہیں 500 سے کچھ ہی چند فٹ زیادہ اگر اس کے انٹو انٹ دیکھا جائے تو نو کی کشتی کی چڑائی 75 فٹ تھی اور اس کی تین منزلیں تھی یاد رہے کہ ٹیٹینک شپ کی دس منزلیں تھی اور نو کی کشتی کی تین منزلیں تھی ٹیٹینک شپ میں تقریبا 2224 مسافر تھے اور نو کی کشتی میں صرف آٹھ مسافر اور اس کے علاوہ بیشمار جانور اور پرندے اور رینگنے والے جانور بھی تھے لگایا لگایا جا سکتا کیونکہ جس طرح کا سیلاب تھا جس طرح کا طوفان تھا اسے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے ٹیٹینک پر اس وقت 18 سارا کتب نمہ تھے لیکن نو کی کشتی میں ایک بھی کتب نمہ یا کامپس نہیں تھا نو کی کشتی میں اس کا جو عملہ تھا اس میں اس کے تین بیٹے تھے اور ان کی بیویاں اور نو کی اپنی بیوی یعنی کے کل آٹھ افراد ڈائٹینک شپ کے ڈیزائنر نے کہا تھا کہ چونکہ میں نے اس کے سولہ اس کے حل کے سولہ سیکشن ہے اور وہ اس چیز کی گیرانٹی ہے کہ اسے خدا بھی نہیں ڈب ہو سکتا کیونکہ اگر حل کے ایک سیکشن میں پانی بھرے یا دوسرے میں یا تیسرے میں تو بھی یہ کشتی دوبنے سے محفوظ رہ سکتی ہے نو کی کشتی کا ڈیزائنر خود خدا تھا اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کے بدترین سلاب نے بھی اس کو نہ ڈبویا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کے ڈیزائنر ایل ایکزینڈر چارلز نے یہ نہ دعویٰ کیا ہوتا کسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا تو شاید وہ جو سینتی سیکنڈ کا فرق تھا وہ نکل جاتا پورا ہو جاتا اور یہ کشتی بچ جاتی لیکن چونکہ ٹائٹینک کے ڈیزائنر خدا کو چیلنج کیا تھا کہ اسے تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا وہ سینتی سیکنڈ کا ڈیفرنس نہ نکل سکا اب حاصل کلام کیا ٹھہرا ٹائٹینک ایک نہایتی شاندار آلی شان مایا ناز بڑی مضبوط اور بہت ہی خلوسل سائز میڈو حیکل شپ سمندر میں اپنے سفر کے چوتھے دن کے بعد پانچمے دن کے اندر ہی ڈوب کر گرک ہو گئی لیکن نو کی کشتی طوفان میں گھرے رہنے کے باوجود چالیس دن چالیس رات سخت طوفان میں اچکولے کھاتے ہوئے بھی خدا کی مہربانی سے خدا کی قدرت سے محفوظ رہی کیونکہ اس کے بنانے والا اور اس کا ڈیزائن کرنے والا خود خدا تھا گو کہ اس کی زمین پر تعمیر نو نے کی لیکن وہ خدا نے خود دی تھی اگر ہم عبرانیوں کے گیارہ باپ میں دیکھیں تو یہاں ایمان کا اسے باپ کہا جاتا ہے چپٹر آفیت کہا جاتا ہے تو اس میں ہم ساتھویں آیت میں دیکھتے ہیں عبرانیوں گیارہ باپ کی ساتھ آیت میں لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے نو نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لئے کشتی بنائی اب یہاں یہ خاص بات ہے کہ جو چیزیں اس وقت تک نظر نہ آتی تھی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دنیا میں نہ اور نہ کسی نے ایسی کبھی بات سوچی تھی نہ خیال میں لائی تھی بلکہ یہاں تک سمندر نو کا خاندان اور نو جہاں تھے وہاں سے سمندر بھی تقریباً سو مل کے فاصلے تھے یعنی نو اور اس کے بیٹوں کے لئے اور اس کے خاندان کے لئے یہ بات سوچنا یا تصور کرنا یا اس کا یقین کرنا ایک نہای تھی کٹھن اور مشکل بات تھی اس لئے جب نو نے لوگوں کو بتایا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے تو جو چیز انہوں نے کبھی تصور میں بھی نہ دیکھی نہ سوچی تھی بارش سیلاب طوفان لوگوں نے نو کا تمسخر اڑایا جس رات ٹائٹینک ڈوبی اس وقت کیپٹن سمیت پس کلاس کے مسافروں کے ساتھ ریٹس ڈائننگ ہال میں کشتی میں ہنسی کھیل مزاک کر رہے تھے کھانے پینے میں مصروف تھے کچھ ایسے ہی حالات نو کے سمانے میں لوگوں کہتے لوگ کھا پی رہے تھے اششرت کر رہے تھے جب نو نے انہیں خدا کی طرف مائل ہونے کیلئے کہا کیپٹن سمیت کو بھی وارننگ سائنز ملے لیکن کیپٹن سمیت نے ان کو اگنور کر دیا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کئی کشتیوں کی طرف سے جو سمندر میں موجود تھی انہوں نے ٹائٹینک کو وارننگ سنگنلز بھیجے لیکن ٹائٹینک کے عملہ نے انجنئرز نے وائلس پہ موجود اپریٹر نے خود کیپٹن نے ان ساری چیزوں کو ان ساری وارننگ کو اگنور کیا نو کے زمانے میں بھی لوگوں نے خدا کی طرف سے دی گئی وارننگ جو نو کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ان کو نظر انداز کیا ٹائٹینک پر موجود لوگ اس وقت ہنسی کھیل شور مچا رہے تھے جب دوسری شپس کی طرف سے وارننگ میسیجز آ رہے تھے لیکن آپریٹر نے شو اشرابے میں ان وارننگ میسیجز کو بھی نظر انداز کر دیا تھا نو کے زمانے میں لوگوں نے خدا کی طرف سے دیئے تمام وارننگ سائنس جنو نے ان کو دیئے ان کا تمسخر اڑایا اور کہا کہ یہ دیوانوں سے بات کرتا ہے کون سا پانی کون سا بارش کون سا سہلا نہ کبھی سوچی نہ کبھی نہ سمجھی نہ کبھی دیکھی نہ کبھی تصور میں آئیں یہ کیسی باتیں کر رہا ہیں نو کی کشتی اور ٹائٹینک کی کشتی دونوں ہمیں کیا سبق سکھاتی ہیں ٹائٹینک ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ خدا کے نزدیک تکبر سب سے بری چیز ہیں خدا کے نزدیک حلیمی سب سے افضل چیز ہے جو اسے پسند دیتا ہے ٹائٹینک کے بنانے والوں نے تکبر کیا خدا کو چیلنج کیا اور ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں چوتے دن دنوں تک بلکہ مہینوں تک سمدر پہ اچکولے کھاتی رہی تیارتی رہی لیکن اس کا ڈیزائنر خود خدا تھا اور وہ محفوظ رہی ٹائٹینک کی ٹکٹ اس وقت تقریبا ساڑھے چار ہزار ڈالت تھی اور صرف امیر لوگ ہی اس پہ سفر کرنا آفور کر سکتے تھے نو کی کشتی کی ٹکٹ فلکل فری تھی لیکن نو کی خاندان کے علاوہ کوئی بھی اس میں سوار ہونے کے لیے راضی نہ ہوا امید کرتا ہوں ٹائٹینک کی کہانی اور نو کی کشتی کی کہانی ہم سب کے لیے نہایت ہی اہم روحانی سبق کا باعث بنے گی کہ خدا کو کبھی نہ دلکارو never challenge god